در چھوڑتی تیرا تہاں بندہ تیرا جائے دربار میں ہوں تیرے کھڑا سرکو جھکائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مغلانا محمدی علی آل سیدنا و مغلانا محمدی مبارک وسلم صلو علی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے محترم باچہ اللہیتی جنازے کی نماز کی فضیلت جنازے میں شریک ہونے اور جنازے کی نماز پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ابو ذر قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے اور مردے کو نہلایا کرو تاکہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونہ بہت بڑی نصیحت ہے اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے کیونکہ جب تم غمگین ہوگے انسان جب غمگین ہوتا ہے تو اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں آخرت کا خوف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو رازی کرنے کے کام کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے جب تمہارا کوئی عزیز اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کے چاہنے والے جب اس کے عزیز و اقربہ جب اس کے دوست و حباب اس کے جنازے کو اپنے کندے پر سوار کر کے ابھی گھر سے تین قدم چلے ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کے مردے کو اس کے گھر سے نکال کر ابھی تین قدم چلے ہوتے ہیں وہ مردہ بولتا ہے اپنا جنازہ اٹھانے والوں سے وہ مردہ بولتا ہے اپنے باپ سے اپنے بھائی سے اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے اور وہ کہتا ہے اے میرا جنازہ اٹھانے والوں اے میرے دوستوں اے میرے بھائیوں اور اے میرے باپ آج تم نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے اور یاد رکھو جس طرح سے تم نے مجھے میرے گھر سے نکالا ہے وہ دن دور نہیں کہ تمہیں بھی کوئی نہ کوئی اپنے کندے پر سوار کر کے اسی طرح تمہارے گھر سے نکالتا ہوا نظر آ جائے گا تو میرے پیارے محترم جس طرح سے آج ہم کسی کے جنازے کو لے کر نکلتے ہیں اس کے گھر سے نکل کر اندھیری قبر میں اتارتے ہیں میرے پیارے محترم وہ دن دور نہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جنازے کو بھی اٹھائے گا اور اٹھا کر اندھیری قبر میں دفنائے گا اور دفنائے گا اور دفنائے کر لوٹ کر چلائے گا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضہ سمجھ کر اپنے ایمان کا تقاضہ سمجھ کر اور اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلتا ہے جنازے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھتا ہے اور دفن تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو رب تبارک وطالعہ اس کے لیے اہت پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے دو اہت پہاڑ کے برابر سمجھا آپ ثواب عطا فرماتا ہے جس میں جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھے پڑھ کر واپس آ جائے تو اس کے لیے ایک اہت پہاڑ کے برابر ثواب ہے اور جو تدفین میں شریک ہو جائے سمجھا آپ جنازے کی نماز بھی پڑھے اور دفن بھی کروائے تو رب تبارک وطالعہ اس کے لیے دو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے شریف میرے پیارے محترم ہم جنازے میں شریک ہوا کریں اور میت کو کندھا بھی دیا کریں سمجھے آپ اور قبر میں اتارا بھی کریں اور نہلایا بھی کریں اگر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو تو اس کو نہلایا کریں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے اور کفن پہنائے اور خوشبو لگائے اور جنازہ اٹھائے اور پھر نماز پڑھے اور جو کوئی کمی نظر آئے اس کو پورا کرے سمجھے آپ اور اپنے تو رب تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو میرے پیارے محترم جنازے میں شرکت کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں میت کو نہلانے کی بھی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم خود نہلائے کریں حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی کو انتقال کے بعد کسی نے خوام میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ایک کلمے کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے کہنے لگے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب کسی جنازے کو دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان الحی اللذی لا يموتو یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی بس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا ایک کلمہ سن کر میں بھی اس کو پڑھنے لگا لہٰذا میں بھی جنازے دیکھ کر یہی کرتا تھا اور اسی کلمہ کی برکت سے رب تبارک و تعالی نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اس لئے میرے پیارے محترم ہم کو چاہیے کہ ہم جنازے میں شریک ہوا کریں اور یہ کلمہ سبحان الحی اللذی لا يموتو اس کو آپ سن لیا سن لیں اور اس کو یاد کر لیں سبحان الحی اللذی لا يموتو اور جب جنازے میں شریک ہوا کریں تو اس کو ضرور پڑھا کریں کیا پتا اللہ کو ہمارا کونسا عمل پسند آ جائے اور ہماری برکشت کا ذریعہ بن جائے اس لئے میرے پیارے محترم ہم کو چاہیے کہ ہم نہ آخرت کی فکر کریں موت کی تیاریہ کریں اور جنازے میں کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں کہ آج اس کی باری ہے تو کل میری باری ہے سمجھے آپ آج ہمارے کبھی باپ کا انتقال ہوتا ہے کبھی ماں کا انتقال ہوتا ہے کبھی ہمارے دوست کا انتقال ہوتا ہے کبھی ہم اپنے بھائی کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں میرے پیارے محترم جرا غور کریں کہ ایک دن وہ بھی تو آنے والا ہے کہ کبھی ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اندھیری قبر کا سامنا کرنا ہے ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے شاعر کہتے ہیں ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے اور تو بجالے چاہیں جتنا چار دن کا ساز ہے اور یہ دنیا دیکھ لی میں نے بڑی اترانے والی ہے یہ دنیا دیکھ لی میں نے بڑی اترانے والی ہے اور مسلمانوں سمل جاؤ قیامت آنے والی ہے اور خدا کی بندگی کر لے جھکائے جا تو سر اپنا خدا کی بندگی کر لے جھکائے جا تو سر اپنا تیرے ہاتھوں سے جنت اے مسلمہ جانے والی ہے تیرے ہاتھوں سے جنت اے مسلمہ جانے والی ہے رب تبارک وطالعہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی رمین صلی اللہ تعالیٰ سلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ